موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین زفر اور میں نعیم زبیری پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم ڈیبوس پہنچ گئے ہیں جہاں وہ عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجازت میں شرکت کریں گے اطلاعات کے بارے میں معاملہ خصوصی نے کہا ہے کہ وزیراعظم عالمی رہنماوں کے ساتھ اپنی ملاقاتوں میں انہیں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بدترین صورتحال سے آگاہ کریں گے قومی تحفظ خوراق کے وزیر نے سینٹ میں ایک تحریک پر بحث سمیٹھتے ہوئے کہا کہ حکومت ملک کے مختلف حصوں میں گندم کی مصنوعی قلط کے خاتمے کے لیے صوبائی حکومتوں کے تعاون سے لائے عمل وضا کیا ہے سادر نے کہا ہے کہ پاکستان میں اقتصادی اصلاحات کی بدولت دنیا اسے سرمایہ کاری کے لیے اہم ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے چیف الیکشن کمیشنر کی تقروری کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی نے سکندر سلطان راجہ کو نیا چیف الیکشن کمیشنر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے بری فوج کے سربرانے کشمیر کے نظرین کے لیے پاک فوج کے بھرپور حمایت اور عظم کا ایادہ کیا ہے مقوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گدی کی تازہ کارروائی کے دورانہ جلاپ الواما میں دو مزید کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا جس سے گزشتہ دو دنوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد پڑھ کر پانچ ہو گئی ہے امریکی سینٹ آج صدر ڈانلڈ ٹرم کی خلاف مواقصے کی کارروائی کا آغاز کر رہی ہے افغالستان کے صوبے بدخشاہ میں سرپوں میں چار طالبان اور دو سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچا ہے اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ پہلے چلتے ہیں نایم زبیرک کی جانے وزیراعظم امران خان ڈیووز پہنچ گئے ہیں جہاں وہ عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی مشیر تجارت عبدالعزاق دعوت ویرون ملک مقیم پاکستانیوں کے امور کے بارے میں معاون خصوصی زلفقہ عرباز بخاری اور قومی سلامتی ڈیویجن کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر موید یوسف وزیراعظم کے ہمراہ ہیں مشیر خزانہ عبدالحفیش شیخ اور سرمایہ کاری کے بارے میں اعزازی صفیر علی جہانگیر صدیقی بھی ڈیووز میں وزیراعظم کے وفت میں شامل ہوں گے اس دونے کے دو بنیادی پہلوں میں عالم اقتصادی فورم کے خصوصی جلاس سے وزیراعظم کا قلیدی خطاب اور پاکستان تذویراتی مقالمے کے تحت مختلف اداروں کے سربراہوں اور تجارتی شعبے کے رہنماؤں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں شامل ہیں اطلاعات و نشیات کے بارے میں وزیراعظم کی خصوصی معاون ڈاکٹر فیڈوس آشی قیوان نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان عالم اقتصادی فورم میں شرکت کے لیے سرزرن کے دورے کے دوران عالمی برادری کے سامنے بھارت کا حقیقی چہرہ بے نقاب کریں گے آج سے بہر اسلام آباد میں صاحبیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عالم قیادت کے تحت اپنی ملاقاتوں میں انہیں مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال اور وہاں بھارت کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی بدترین خلاف پرزیوں سے آگاہ کریں گے اس فورم سے اپنے ان تمام جو انیشیٹیوز ہیں جو کشمیری عوام کے حقوق کے لیے وزیراعظم نے بین القوامی سطح پہ وہ اقدامات اٹھائے ہیں وہ تازہ ترین جو کشمیر کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی بین القوامی قیادت کو اگاہ کریں گے اور خصوصا ہندوستان کا جو ایک ریاستی دہشتگرد کا اصل چہرہ ہے حقیقی چہرہ ہے دنیا کو اس سے اگاہ کریں گے انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو گدشتہ پانچ ماہ سے اظہار دائے نقل حرکت اور معاشی سرگرمیوں کی مختلف فابندیوں کا سامنا ہے ڈاکٹر فردوس آشق آبان نے کہا کہ فورم میں وزیراعظم کو ملک میں کیے جانے والے قصادی اور سماجی صلاحات کے بارے میں دنیا کو آگاہ کرنے کا موقع ملے گا اس اکنومک فورم میں اکنومک فرنٹ پہ جو پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی ہیں بین القومی کی عادت کو اس سے روشناس کرانے کا موقع ملے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم بائی لیٹرال انگیجمنٹ سٹریٹیجی ہے جو پرائم مینسٹر آب پاکستان کا دنیا کے تمام انویسٹرز کو اوپن گراؤنڈ اوپن فیلڈ اور آرڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ فراہم کرنے کا جو حضم ہے وہ وہاں مختلف بین القومی کی عادتوں کے سامنے رکھیں گے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم اپنی ملاقاتوں کے دوران پاکستان میں سازگار کاروباری ماحول اور کاروبار میں آسانی اجاگر کریں گے تاکہ غیر ملکی سرمایہ کار سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع سے استفادہ کر سکیں آج سینٹ کو بتایا گیا کہ پاکستان بیت المال نے یتیموں کی فرہ بیبود کے لیے گزشتہ سال کے دوران ملک پھر میں دارال احساس کے نام سے پچھتر یتیم خانے قائم کیے تفصیلات ہمارے اسلام آباد کے نمائلے حیدر آباس سے سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر پارلمانی امور آزم خان سواتی نے کہا کہ یتیم خانوں میں بچوں کو متلقہ علاقے کے بہترین نیجی تعلیمی ادارے میاری تعلیم فرہم کر رہے ہیں پارلمانی امور کے وزیر نے کہا ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملک نادار لوگوں کی بہتری کے لیے احساس پروگرام شروع کیا ہے آزم خان سواتی نے کہا کہ سکولوں میں داخلے کی حوصلہ وزائی کے لیے ملک بھر کے پچاس زلوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ایک اور پروگرام وسیلہ تعلیم چلایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے استفادہ کرنے والے غیر مستحق سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد میں نشاندہ ہی کی گئی ہے جس سے یہ پروگرام مزید شفاف ہوگا سینٹ کے چیئرمن نے پارلمانی امور کے وزیر کو انفسران کی مکمل فہر اسفرام کرنے کی ہدایت کی جو دھوکہ دہی کے ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے استفادہ کر رہے تھے کوئٹا سے بلوچستان کے دیگر شہروں تک فضائی پروازوں کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں ہوابازی کے وزیر غلام سرور خان نے کہا کہ پی آئی اے منڈی کے اشاریوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے کوئٹا سے گوادر اور طربت کے لیے پروازیں شروع کرے گی ایک اور سوال کی جواب میں انہوں نے کہا کہ سینٹالیس پائلٹ کانٹریکٹ کی بنیاد پر پی آئی اے میں کام کر رہے ہیں جن کی عمر ساٹھ سال سے زائد ہے انہوں نے کہا کہ ریٹائیڈ پائلٹوں کی دوبارہ بھرتی کا فیصلہ گزشتہ حکومت نے کیا تھا جس کی سپریم کورٹ نے توسیق کی تھی اس سے پہلے خوراک اور تحقیق کے وزیر خسروبختیار نے کہا کہ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کے تعاون سے ملک کے بعض حصوں میں گندم کی مشنوعی قلت کے خاتمے کے لیے ایک طریقہ کار وضا کیا ہے سینٹ میں ایک تحریک پر بحث سمیٹھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکاری شعبے میں چالیس لاک ٹن گندم موجود ہے اور ملک میں گندم کا کوئی بہران نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سندھ میں آٹے کی قیمت ساٹھ روپے سے کم کر کے چون روپے تک آ گئی ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے گندم کے لیے کم سے کم ایانتی قیمت تیرہ سو روپے سے بڑھا کر تیرہ سو پینسٹھ روپے فی چالیس کلوگرام کر دی ہے پنجاب کے اطلاعات و ثقافت کے وزیر فیاز الحسن چوہان نے کہا ہے کہ پورے صوبے میں گندم کی کوئی قلت نہیں ہے آج لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبہ سندھ کے لوگوں کو سندھ حکومت کی غفلت کی وجہ سے گندم کی قلت کا سامنا آئے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر خوراک سمیولہ چوزری نے کہا کہ لوگوں کو آٹے کی فراہمی کے لیے پورے صوبے میں پروخت کے چار سو بیاسی مراقص قائم کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ آٹے کا بیس کلوگرام کا تھیلہ مارکٹ میں سات سو نوے روپے میں بھی دستیاب ہے انہوں نے کہا کہ آٹے کا بیس کلوگرام کا تھیلہ مارکٹ میں سات سو نوے روپے میں دستیاب ہے صوبائی وزیر خوراک میں زخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کو شکست دینے کیلئے حکومت کے عظم کا اعدہ کیا خیبر پختونکہ کے وزیر اطلاع شوکت یوسف زی نے کہا ہے کہ صوبے میں آٹے کا بہران جل حل کر لیا جائے گا تفصیلات ہمارے پشاور کی نمائند فلک نیاز سے آج پشاور میں ایک نیجی نیوز چینل سے بات کرتے ہوئی شوکت یوسف زی نے کہا کہ آٹے کے 132 ٹرک پنجاب سے پشاور پہنچ چکے ہیں جبکہ مزید 100 ٹرک بھی پہنچ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت پلور ملو کو 40 پیصد اپنی گندم فراہم کر رہی ہے جبکہ 60 پیصد گندم پنجاب سے درامت کی جا رہی ہے وزیر اطلاعات نے کہا صوبائی حکومت نانبائی اسوسییشن کے روٹی کی قیمت بڑھانی کے مطالبے سے کسی صورت بلیک میل نہیں ہوگی اس سے غریب عوام پر مزید بوجھ پڑے گا انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے نانبائی اسوسییشن کو سستے داؤں آٹا فراہم کرنے کا کہا ہے تاکہ عوام کے مشکلات کو فوری طور پر حتم کیا جا سکے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں صدر عارف حلوی نے کہا ہے کہ دنیا پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے ایک اہم ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے آج اسلام آباد نے آل پاکستان چیمبرز کے صدور کے کانکلیف دو ہزار بیس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی رہنما پاکستان کو اس کے تذبیراتی جغرافیائی محل وقوع اور انسانی وسائل کی بدولت ایک اُبھرتی طاقت تصور کر رہے ہیں دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ افرادی اعتبار سے چھٹا بڑا ملک دنیا کا اگر پرچیزنگ پاور اس کی بڑھ گئی تو بہت بڑی مارکٹ بن جائے گا تو دنیا اس بات کو دیکھ کر یہاں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اتفاق ایسا ہے کہ دہشرت گلدی کے بادل جیسے چھٹے تو جتنے ڈیلیگیشنز جو باہر سے آئے ان کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی اور باہر بھی جن لوگوں سے ملاقات ہوئی تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ان کی نظر میں پاکستان ایک اچھی جگہ ہے جہاں پر انویسمنٹ کیا جائے تاہم صدر نے غر ملکی سرمایہ کاری کی مسید حوصلہ افضائی کے لیے مقامی سطح پر سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی ضرورت پر سو دیا صدر نے کہا کہ حکومت بے روزگاری اور مہنگائی سمیت تمام مسائل سے عوضہ براہ ہونے کے لیے ملک میں تجارت سے متعلقہ سرگرمیوں کو فروغ دینا چاہتی ہے آریف الوی نے کہا کہ ہمیں ہنرمند افرادی قوت کو روزگار کی مواقع فرام کر کے ملک میں ہی ان کی صلاحیتوں کو بروے کار لانے پر توجہ مرکوز کرنے چاہیے فینانچل ایکشن ٹاسک فورس سے متعلق صدر نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے انہوں نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ ہمارے ایک ہمسائیہ ملک نے عالمی فورموں پر پاکستان کو ہمیشہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہے ڈاکٹر آریف الوی نے اس بات پر اتمنان ظاہر کیا کہ امنیکہ نے فینانچل ایکشن ٹاسک فورس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کی طرف سے کی جانے والی پیش رکھ کو سرہا ہے پاکستان میں اطالبی صفیر سیفینا یوڈینڈی کو نے آج جی ایچ کیو راولپنڈی میں پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے الویدائی ملاقات کی عالمی چیف نے پاکستان میں ان کی خدمات پر سفیر کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان اور اٹلی کے تعلقات کے استحکام میں ان کے کردار کا اطراف کیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے اطالبی صفیر کو افغانستان میں نیٹو کے سینئر نمائندے کے طور پر تائناتی پر بھی مبارک بات دی اطالبی صفیر نے خطے میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا اور افغان عمل کے لیے مصبت کردار ادا کرنے کا وعدہ کیا جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی چیئرمن جنرل ندیم رضا نے پاک فضائی کی پیشاورانہ تیاری پر اتمنان کا اظہار کیا ہے آج اسلام آباد میں فضائی کے ایک کوارٹس کے دورے میں ائر چیف ماشل مجاہد انبر خان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پاک فضائی کے اہلکاروں میں جذبے اور لگن کو سراہا جنرل ندیم رضا نے پاک فضائی کی شاندار روایت کے تحت آپریشن سویفٹ ریٹورٹ کے دوران فضائی کے بہادر جنگجوں کی جرت مندانہ جوابی کا روائی کو سراہا انہوں نے پیشاورانہ دلچسپی کے امور پر بھی تبادلے خیال کیا فضائی کے سربراہ نے پاک فضائی کی جانب سے مختلف جاری منصوبوں کو جاگر کیا اس سے پہلے فضائی کے ہیڈکورٹ عظامت پر فضائی کے سربراہ مجاہد انبر خان نے جنرل ندیم رضا کا استقبال کیا پاک فضائی کے چاکو چوبندستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا انہوں نے پاک فضائی کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہدہ کی یادکار پر پھول بھی چڑھائیں سکندر سلطان راجہ کو نیا چیف الیکشن کمیشنر مقرر کیا جائے گا اس حوالے سے متفقہ فیصلہ اسلام آباد میں چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے ارکان کی تقروری کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا اجلاس میں نصار دررانی کو سن سے اور شاہ محمد جتوئی کو بلوچستان سے الیکشن کمیشن کا رکن مقرر کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا انسانی حقوق کے بارے میں وزیر شیر مزاری نے کہا کہ یہ بات انتہائی اتمنان بک شہر کے پارلیمنٹ نے معاملے کو متفقہ طور پر حل کیا انہوں نے کہا کہ یہ نام اب وزیراعظم کو بھیجوائے جائیں گے اترات و نشیات کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس آج میاں جاوید لطیب کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا کمیٹی نے متفقہ طور پر سفارش کی کہ پاکستان بروڈکاسٹنگ کوپریشن ترمیم بل دوہزار انیس اور ایسوسییٹڈ پریس آف پاکستان ترمیم بل دوہزار انیس کو منظور کیا جائے جس سے رکنے قومی اسمبلی سید فقر امام نے منظوری کے لیے پیش کیا تھا کمیٹی نے نیجی ٹی وی چینلز کی پیمرہ کی جانب سے ناروہ نگرانی پر تشویش کا اظہار کیا اور ہدایت کی کہ پیمرہ موجودہ قوانین میں ترامی تجویز کر سکتی ہے کمیٹی نے ہدایت کی کہ وزارت اطلاعات و نشریات دس کروڑ روپے کے فنڈز کی غلط استعمال کے حوالے سے قید جانب تارانہ تحقیقات کرائے جو حسین حکومت نے سال دوہزار دس کیارہ میں ریڈیو سٹیشن خیرپور کے ٹرانسپیٹر کی خریداری کے لیے جاری کیے تھے اور ذمہ داروں کا تائجن کیا جائے خیبر پختونخواہ کے وزیر خزانہ تیمور سریم جگرہ نے کہا ہے کہ پاکری حکومت نے صوبائی حکومت کو پن بجڈے کے خالص منافع کے طور پر آٹھ ارب پچاس کروڑ روپے دینے پر اتفاق کیا ہے اسلام آباد میں آج ایک ازلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ رقم ایک دہائی سے التباہ کا شکار تھی جس سے صوبائی ترقیاتی اخراجات بہتر ہوگے زیرا ٹھٹا میں نئے تعمیر شدہ دھابے جی پمپ ہاؤس نے آج سے کام شروع کر دیا ہے پاکستان تفصیلات ہمارے حیدر آباد کی نمائندہ سعیدہ چانڈیوں سے افتتائی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے پی پی چیرمن بلال بھٹو نے کہا کہ دھابے جی پمپنگ اسٹیشن ایک تاریخی منصوبہ ہے جس کا آج ہم نے افتتا کیا ہے انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت عوام کی بھلائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے بلال بھٹو نے کہا کہ سندھ میں پانی کا بڑا بہران ہے جس کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے تقریب سے کتاب کرتے ہوئے وزیر علیہ السن نے کہا کہ یہ پروجیکٹ ایک ارب چالیس کرو روپے کی لاغت سے مکمل کیا گیا ہے جس سے کراچی کو روزانہ سو ملین گلن اضافی پانی فرام کیا جائے گا گوانر بلوچستان امان اللہ خانیہ سندھائی نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کی تحت جاری منصوبے پورے خطے کیلئے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں وہ پاکستان میں یورپی یونین کی سفیر انڈرولا کامی نارہ سے بات کر رہے تھے جنہوں نے آج کوئٹ ہمیں ان سے ملاقات کی گوانر نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبوں کے تکمیل سے بلوچستان اور پورے خطے میں ترقی اور کشالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا اس موقع پر یورپی یونین کی سفیر نے گوانر کو بتایا کہ یورپی یونین مستقبل میں بھی بلوچستان کے مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھے گی گلگت پلتستان سمیت ملک مختلف بالا علاقوں میں شدید برفباری ہوئی ہے تفصیلات ہمارے گلگت کے نمائندے شیر محمد سے گلگت پلتستان میں برفباری کا سلسلہ گزشتہ رات سے شروع اور صبح تک جاری رہا برفباری کے باعث علاقے میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا جبکہ بالائی علاقوں میں لوگ گروہ میں محسور ہو کر رہ گئے ادھر چیئرمنٹ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر منیشمنٹ اتھارٹی گلگت نے ریڈیو پاکستان کو بتایا کہ گلگت سمیت دیگر ازلام محکمہ موسمیات کے مطابق پچیس جنوری تک برفباری اور بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے اس دوران مٹی کے تودے گرنے اور لانیا آنے کا امکان ہے انہوں نے زیرین علاقوں میں رہنے والے شیریوں سے کہا کہ وہ بلا ضرورت سفر سے استناف کریں محکمہ موسمیات کے مطابق آج سکردو سرد ترین زلہ رہا کشمیر کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمن سید فقر امام نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ درینہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے اپنا عام کردار ادا کرے آج شام اسلام آباد میں کشمیر کے بارے میں ایک سیمینر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے نہتے اوام کے خلاف بھارتی فورسز کی طرف سے محلک پیلٹ گن کا استعمال انتہائی افسوسناک ہے چیئرمن نے کہا کہ جون دوہزار اٹھارہ اور جولائی دوہزار انیس میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کی مسلسل ریپورٹوں سے کشمیر کے بارے میں عالمی بیانیاں تبدیل ہو گیا ہے پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے سیمینر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی کشمیر عوام کا بنیادی حق ہے سینیٹر فیصل جاوید نے اپنے خطاب میں کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے مسئلہ کشمیر پر دو اجلاس پاکستان کی بڑی صفاتی فتح ہیں بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر چاوید باجوانے کشمیر کے نصفلین اور اس کے عوام کے لیے پاک فوج کی مکمل حمایت اور تعاون کے عظم کا یادہ کیا ہے وہ آزاد جمہو کشمیر کے صدر صدار مسعود خان سے باتیں کر رہے تھے جنہوں نے آج جی ایچ کیو میں ان سے ملاقات کی مقوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنے ریاستی دہشتگردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج جلاپ الواما میں دو اور کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا جس سے گدشتہ دو دنوں کے دوران شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد بڑھ کر پانچ ہو گئی ہے اس سے قبل اسی علاقے میں ایک حملے میں ایک بھارتی فوجی اور ایک سپیشل پولیس افسر ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا مقوضہ علاقے میں آج مسلسل ایک سو ستر میں روز بھی فوجی محاصرہ اور لوگ ڈاؤن جاری رہا اور بھارتی یوم جمہوریہ کی تقیبات سے قبل نام نحاق سیکیورٹی کے نام پر اضافی پابندیاں آئیت کر دی گئی ہیں جس سے کشمیری عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشد کی جا رہی ہیں امریکی سینٹ میں آج صدر ڈانلڈ ٹرم کے خلاف موکسی کی کارروائی شروع ہو رہی ہے امریکہ کی سو رکنی سینٹ صدر کو سزا دینے اور انہیں اختیارات کے ناجائز استعمال اور کانگریس کے معاملات میں مداقلت پر عوضے سے ہڑانے کا فیصلہ کرے گی معاقصہ ختم کرنے کے لیے رائے شماری بھی کی جا سکتی ہے ترکی نے کہا ہے کہ مشرقی لیبیا کے فوجی کمانڈر خلیفہ افتار کو لیبیا میں بہران کے سیاسی حل کے مطالبات کو تسلیم کرنا چاہیے ترکی کے وزیر خارجہ موبلت قاوہ سوگلو نے ایک بیان میں کہا کہ ہفتے کو امن کے لیے عالمی برادری کے اپیل پر تھوس اور مصبت اقتماعت کرنے چاہیے افغانستان کے صوبے بدخشہ میں ایک جھڑپ میں چار طالبان جنگجو اور دو سیکیورٹی اہلکار خلاق ہو گئے ہیں طالبان کے جانب سے زلہ وردک کے علاقے میں ایک پولس چوکی پر حملے کے بعد سرکاری پورسز اور طالبان جنگجووں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین لقوامی خبریں آپ نے سنی اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے آپ تک پہنچائیں ہاکی کے حوالے سے خبر آرمی ہیریٹیج فانڈیشن اور ماری پٹرولیم کپنی لیمیٹیڈ کے اشتراک سے عیوب نیشنل پارک راولپنڈی میں عالمی میار کا آسٹو ٹف ہاکی سٹیڈیم مکمل کر لیا گیا ہے سہولت سے قومی ہاکی کو فروغ ملے گیا اور کھیلوں کی جدید سہولتیں میں سرائیں گی بری فوج کے سرورہ جنرل کمر جعوید باجو افتتائی ہاکی مہت کے میمانی خصوصی تھے جو پاکستان گرینز و پاکستان وائٹ کے درمیان کھیلا گیا آرمی چیف نے ہاکی کے قومی کھیل کے بحالی کے لیے کوشش کرنے پر ماری پٹرولیم کمپنی کی تعریف کی سپورٹس بورٹ پنجاب کے ڈیریکٹر جنرل ادنان ارشدولک نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا دورہ ملک میں کرکٹ کے فروغ کے حوالے سے اہم پر شب ثابت ہوگا ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے خلاف سیری سے نوجوان اور اُبھرتے ہوئے کرکٹس کو اپنی صلاحیت پیش کرنے کا موقع ملے گا انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ مستقبل قریب میں کرکٹ کھلنے والے دیگر اہم ملکوں کی ٹیم میں بھی پاکستان کو دورہ کریں گی واضح رہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم روما کی چوبیس پچیس اور سبتائیس تاریخ کو قذافی سٹیڈیم لاہور میں تین تی ٹوینٹ انٹرنیشنل میچز کھلے گی اور اس کے علاوہ دو ٹسٹ میچز بھی کھلے گی ملک اکیڈمی پشاور نے کمبر ظلمہ کوہرہ کا پشاور پرمیر لیگ دو ہزار بیس کی ٹروفی چیت لی پائنل میچ ہیاتھ آباد سپورٹس کمپلیکس پشاور میں کھیلا گیا ہیاتھ آباد سپورٹس کمپلیکس کے خصوصی منتظم اور بینولکوامی اٹھلیٹ سید جعفر شاہ اس موقع پر مہمانے خصوصی تھے سری لنکا اگلے ماں ویسٹ انڈیز کے خلاف تین ایک روزہ بینولکوامی میک اور دو ٹی ٹوینٹی مچوں کی سیریس کی مزبانی کرے گا سری لنکن کرکٹ بورڈ نے آج ایک بیان میں کہا کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم اگلے ماں کی دستاری کو سری لنکا پہنچے گی اور چھے مارچ کو آخری ٹی ٹوینٹی کھیلنے کے بعد واپس روانہ ہوگی پنجاب کے سیاد اور کھیلوں کے وزیر محمد تیمور خان نے کہا ہے کہ پندر میں چولستان ڈازٹ ریلی سے وزیراعظم عمران خان کے نزبولین کے مطابق پاکستان میں سے یہ حد کے فروغ میں مدد ملے گی باولپور میں ایک اسلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے بین الاقوامی ایونٹ سے آمدن حاصل کرنے میں بھی مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ چولستان جیپ ریلی کا مقصد دنیا بھر کے سیاءوں کو پاکستان کی طرف راغب کرنا ہے فیصل آباد کے ایوان سنت و تجارت کے تاون سے روان سال دس مارچ سے تیس مارچ تک اقبال سٹیڈیم فیصل آباد میں ایک بین الاقوامی قبردی ٹورنمنٹ سال لیں گی یہ اعلان فیصل آباد کے ایوان سنت و تجارت کے صدر رانہ سکندر آزم نے آج قبردی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا گلگیت بلتستان کے وزیر سیاد پیدا خان نے کہا ہے کہ ہفتے کو کھلٹی جھیل کی برف پر ایک روزہ سپورٹس فیسٹیبل منعقد کیا جائے گا انہوں نے صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہو کہا کہ اس فیسٹیبل میں آئی ساکی سکیٹنگ فوٹبال اور مقامی رقص شامل ہوں گے انہوں نے کہا کہ سپورٹس فیسٹیبل کا مقصد گلگیت بلتستان میں موسم سرما کی سیاحت کا فروغ ہے اور بار میں جبلی انچورنس انڈر ٹوینٹی ون کومی جونس سنوکر چیمپنشپ دوہزار بیس کے پری کوارٹر فائنل میچ میں اسلام آباد کے امران خان نے سابق انڈر ایٹین عالمی چیمپئن محمد نصیم اکتر کو ہرا کر اپسٹ کر دیا یہ میچ آج پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں کھیلا گیا کوارٹر فائنل سیمی فائنل میچ کل کھیلے جائیں گے کیلوں کی خبریں ہم نے آپ تک پہنچائیں اور اب نئیم زبیری کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں تجارتی خبروں کا احوان وزیراعظم کے محولیاتی تبدیلی کے بارے میں مشیر ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ ملک کی نئی الیکٹرک وحیکل پالیسی سے ماحول میں بیتری روزگار کی مواقعی اور معیشت کو فروغ ملے گا ماجی اسلام آباد میں الیکٹرک وحیکل پالیسی پر اعلی سطح کے بین و صوبائی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ایک زہلی کمیٹی قائم کی جائے گی جو دو اور تین ویلر الیکٹرک وحیکل کے لیے سفارشات کو منظوری کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی کو ارسال کرے گی موجودہ مالی سال کے پہنے چھہمہ کے دوران برامدات میں گزہستہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں چوبیس آشاریہ آٹھ دو فیصد اضافہ ہوا ہے سیکیورٹیز این ایکسچینج کمیشن نے پاکستان کی پہلی ریگولیٹری سینڈ باکس کے تحت ایک پلیٹ فارم مطارق کروانے کا فیصلہ کیا ہے پلیٹ فارم کے تحت اپلیکیشن ونڈو آئندہ ماہ کی یکم مطارق سے کھولے گی جس میں ریجسٹرڈ کمپنیاں اور غیر اندراج شدہ کمپنیوں سمیت تمام افراد کو سہولت پرام کی جائے گی ویتنام کے سفیر منکم نے کہا ہے کہ پاکستان اور ویتنام کے درمیان دو طرف تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تجارتی وفوت کا تبادلہ ناگزید ہے ویتنام کے سفیر نے ان خیالات کا اظہر لاہور ایبان سنت و تجارت کے نائب صدر زاہد جعوید احمد سے لاہور میں ملاقات کے دوران کیا پاکستان سٹوک ایکشینج میں آج بندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس ایک سو اکیس پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کی اختتام پر بیالیس ہزار چھے سو چبیس پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم ایک سو ستتر ملین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا آج مجموعی طور پر تین سو چوالیس کمیوں کے حصے کا لیندین ہوا نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کننسیوں کے درمیان شرح تبادلہ امریکی لارل قیمت خرید ایک سو تری پن روپے پانچ پیسے اور قیمت فروت ایک سو چپن روپے پیسٹ پیسے یورو ایک سو انہتر روپے اسی پیسے اور ایک سو تیہتر روپے چوراسی پیسے یو اے درہم اکتالیس روپے چھاسٹ پیسے اور بیالیس روپے چھاسٹ پیسے اور جاپانی یین قیمت خرید ایک روپے انتالیس پیسے اور قیمت فروت ایک روپے بیالیس پیسے آج کراچی میں دس گرام سونے کے قیمت ستتر ہزار ایک سو اٹھارہ روپے رہی کراچی پورٹرس پر گزشت سے چوبیس گھنٹے کے دوران ایک لاکھ پچیاسی ہزار پانسو اٹسو اٹس میٹر ٹن سامان کی نقل عمل ہوئی جس میں سے چوراسی ہزار چارسو چھے میٹر ٹن برامدی اور ایک لاکھ ایک ہزار اکسو باتیس میٹر ٹن درامدی سامان شامل تھا یہ تھیں اب تک کی تجارتی خبریں اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق لاہور آرٹس کانسل لوگ مسیقی میرے کے عنوان سے ایک مقابلے کا احتمام کرے اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے پندرہ سے تیس برس کے عمر کے افراد رمامہ کی سبتائیس تاریخ تک اپنا اندراج کروا سکتے ہیں مقابلہ الہمرا آرٹس سینٹر دیمال میں ہوگا فلم دی لاست فل میجر رمامہ کی اکتیس تاریخ و پاکستان میں نمائش کے لیے پیش کی جائیں گی یہ فلم پاکستانی نجاد حویب براچہ کی پیشکش ہے جو اب ہالی وڈ کی فلمی سنت کے معروف پروڈیوسر ہیں انہوں نے صاحبی سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ ان کی فلم پہلی بار پاکستان میں نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہے معروف اداکارہ سنہ جاوید نے کہا ہے کہ ہمیں ایسے حساس موضوعات پر ڈرامے بنانے چاہیے جن پر لوگ عموماً بات نہیں کرتے انہوں نے ایک انٹریویو کے دوران کہا کہ وہ رسوائی ڈرامے میں جذباتی لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہیں وہ اپنے کردار کو بہترین کردار تصور کرتی ہیں چین ڈرمہ سال کے اختتام پر اپنے بڑے شہروں اور ریسٹورانوں میں پلاسٹک بیگز اور ایک ہی فرط کے لیے کے جانے والے سٹاک استعمال پر پابندی آئیت کرے گا تاکہ ملک میں فاضل مواد کو کم کیا جا سکے قومی ترقیاتی اور اصلاحات کمیشن اور چین کی محولیات کی وزارت نے کہا ہے چین ڈرمہ سال کے اختتام پر قابل زیاد فوم اور پلاسٹک کے استعمال پر پابندی آئیت کی جائے گی کم چکنائی والا دودھ بڑھاپے کی رفتار کو کم کر سکتا ہے اور ایک سروے سے انکشاف ہوا ہے کہ اس کے استعمال سے انسانی کروموسوم کے سرے پر موجود ٹیلمریز کیسے کرنے کی رفتار سست ہو جاتی ہے ہم جانتے ہیں کہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹیلمریز کی لمبائی کم سے کم ہوتی جاتی ہے برطانیہ کے لئے شمسی طوانائی تیار کرنے والے کمبائنڈ سٹورج کی نئے شکل اختیار کر لی گئی ہے یہ سٹورج باریک رچکدار اور کم وزن کی سولر شیٹس کا حامل ہوتا ہے جو پاور بلڈنگز کو طوانائی مہیا کرنے اور گاڑیوں کو چارج کرنے کے کام آتا ہے اور اب آپ یقین انتظار کر رہے ہوں گے کہ موسم کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے چلتے ہیں ڈاکٹر محمد حنیف کی جانے موسم کی رپورٹ کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں سے ہلکی بارش شمالی علاقہ جات، وادی نیلم، گلیات اور اسے مزیقہ علاقوں سے بہباری کی اطلاع ملک کے جنوبی علاقوں میں موسم صاف، بلائی علاقوں میں بارش اور ہلکی بہباری کا سلسلہ آج رات ختم ہونے کا امکار تفصیل کے مطابق کل سندھ اور بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں مطلع صاف، موسم خوشک ہوگا صبح سندھ بلوچستان کے میدانی علاقوں میں تیز اور چھنڈی ہائیں چلیں گی جنوبی پنجاب میں کہیں بادل کہیں دھوپ، زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک ہوگا بلائی پنجاب میں بھی کہیں بادل کہیں دھوپ لیکن موسم خوشک رہنے کا امکار خطہ پوٹوہار میں کل سے موسم صاف ہو جائے گا اگلے چند دن تک اٹک چکوال آول پنڈی جیلم میں موسم خوشک ہوگا وادی پشاور سمیت خیبر پختون خاک کے زیادہ تر علاقوں میں کل موسم خوشک ہوگا اگلے چار روز تک ملک کے تمام میدانی علاقوں میں موسم خوشک رہنے کی توقع ہے شمالی علاقوں کی وادیوں میں اور کشمیر میں کہیں بارش کہیں ہلکی برہباری کا امکار ہے لیکن کل کے بعد شمالی علاقوں میں بھی موسم صاف ہو جائے گا اسلام آباد میں کم سے کم ٹیمپریچر چار ڈگری سینٹیگریٹ راول پنڈی میں پانچ لاہور میں نو فیصل آباد میں سات ملتان میں آٹھ سکھر میں بھی آٹھ حیدر آباد میں نو کراچی میں بھی نو ڈگری سینٹیگریٹ کوئٹا میں صفر ڈیائی خان میں پانچ پشاور میں تین گلگت میں صفر چترال میں ایک سکردو میں کم سے کم منفی ستاوہ ڈگری سینٹیگریٹ مزفر آباد میں ایک مری میں منفی ایک اور سری نگر میں ایک ڈگری سینٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بھر پھر مزیراعظم ڈیبوس پہنچ گئے ہیں جہاں وہ عالم اقتصادی فورم کے سالانہ جاسمی شکر کریں گے اطلاعات کے بارے میں معاوین خصوصی نے کہا ہے کہ وزیراعظم عالمی رہنماؤں کے ساتھ اپنی ملاقاتوں میں انہوں نے مقبوزہ کشمیر میں انسانی فور کے خلاف ورزوں کے بدترین صورتحال سے آگاہ کریں گے چیف الیکشن کمیشنر کی تقروری کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی نے سکندر سلطان راجہ کو نیا چیف الیکشن کمیشنر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے امریکی سینٹ آج سادہ ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف موقعز کی کارروائی کا آغاز کر رہی ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے محمد وسیم سپروائزر شوبہ اردو شب نمبر مدیر ہوم ڈیس غزن پر عزیز مدیر فورن ڈیس اور تجارتی خبر جعوید احمد خٹک کھیلوں کی خبر غلام حیدر مدیر سائنس اور فن کی خبریں اجاز احمد کوارڈینیشن ایڈیٹر سید محمد اپاس مدیرانِ عالی لیاقت سعید خٹک اور محمد بشیر بنگش نگرانِ عالی عبدالحادی مایار پیشکش شوبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ریڈیو سٹیمنگ بھی ملائزہ کر سکتے ہیں اس کے ذاتے آج کا خبرنامہ بھی ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازہ چاہیں گے مجھے تسکین زفر اور نیم زبیری کو اجازہ دیجئے پوری ٹیم کے ساتھ اللہ حافظ